السلام علیکم امید کرتی ہوں میرے بیان بھائی سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے تمام ناموں کے ساتھ کہ ہم سب کے دل کی تمام نیک حاجت پوری فرمائے اور یہ دیکھیں آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کیسا وی ہوئے چھت سے یہ چھت پہ آتے ہیں ہم لوگ تو اتنا دل خوش ہو جاتے ہیں نا یہ دیکھیں اور ساتھ چھت پہ کھانا بناتی ہوں میں نے بتایا تھا ایک ویڈیو میں اور میں نے کہا آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ کو دکھاؤں کہ کیسا لگتا ہے چھت پہ چھولا بنا کے کھانا بنانا تین دن تک بارش ہوتی رہی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ وی ہوئے کتنا صاف آ رہا ہے وہ دیکھیں گوھر کریں تو ہلکی اسی وہ ہماری چھت سے وہ فیصل مسجد کی جو چھت ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد آج موسم اچھا تھا بناتی تھی میں گرمیوں میں کھانا زیادہ گرمی آئی تو پھر نئی چھت پہ بناتی تھی اور اس کے بعد پھر آج بارش تین دن ہوتی رہی ہے پھر نہیں بنایا تو آج موسم ٹھیک تھا بارش کے بعد یہ ایسا موسم ہے تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو دکھاؤں چھت بھی کام آتی ہے یہ دیکھیں ہمارا چھت پہ کچن یہ جب میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا جب میں بہر ہو جاتی ہوں نیچے سے تو تب یہ چھت پہ کر لیتی ہوں اور یہ چھت پہ جیم بھی ہے ہماری ظاہر ہے پیسے تو نہیں ہے کہ جیم جائیں گے لوگ تو جیم جاتے ہیں تو میری یہی جیم ہے دیکھیں آپ بھی میرے ساتھ یہ میری کیسی جیم ہے اور نیچے کچن میں کھانا بناتی ہوں تو جب بہر ہو جاتی ہوں تو چھت پہ کھانا بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح کا یہ چھلا بنایا ہوا ہے یہ اس کے اوپر ہنگی رکھی ہے ابھی اس میں میں پنجوں کا سالن بناوں گی اور یہ دیکھیں چھت پہ میں نے یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے یہ یہ حلدی مسالہ مرچ یہ نمک یہ سکا والسن ہے یہ میں نے سکا کے رکھا ہوا ہے یہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی یہ کس لیے رکھا ہے یہ دنیا ہے یہ چھائے کے لئے چینی ہے وہ سونف ہے اور تھوڑی سی مرچی پڑی ہے یہ زردہ رنگ ہے یہ دیکھیں اور یہ پنک چھائے بھی پڑی ہے اور یہ اس میں گی ہے اور یہ پنجے ہیں یہ اتنے سے یہ پنجے بناوں گی یہ میں نے رات کو آگ پہ یہ لکڑیوں پہ جلائے تھے اور ادھر یہ لیسن ادھرک یہ اندھر رکھا ہوا ہے اور اس ہانڈی میں یہ والی ہانڈی جو ہے اس میں مصر پکاؤں گی ابھی کچھ نہیں ڈالا اس میں اور یہ پانی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لکڑییں مگوا کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساری اس کے نیچے رکھی ہیں لکڑییں بارش ہوتی ہے نہ زیادہ اس لیے اور یہ میں نے کیا رکھا ہوگا ہے یہ کیا رکھا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ پینے والا پانی نہیں ہے اس پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں اور ویڈیو میری ساری دیکھیں دونڈیں یہ کس میں میں ویڈیو بنا چکی ہوں اور کیا فائدہ ہیں اس کے آپ کو خود پتا چلے گا اس پہ میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں اور دیکھیں میرے چینل پہ جائیں اور یہ والی ویڈیو دیکھیں اور لسی کی اور پانی کی دیکھیں ادھر آپ کو پتہ چلے گا یہ پانی کونسا اور لسی کونسی ہے وہ دیکھیں اکو مجھے بلا رہا ہے اکو کے پاس میں نے وہ شاپر رکھا تھا نمک والا وہ اس نے نیچے پھینک دیا ہے تو اب کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی پاس بٹھاؤ آپ نے یہ دیکھو اکو کیا کر رہا ہے اکو اکو بائے بائے کرو وہ دیکھو اکو بائے بائے کر رہا ہے آپ کو یہ دیکھو دونوں آتوں سے بائے بائے کر رہا ہے اکو بائے بائے کرو یہ دونوں ہاتھوں سے بائی بائی کر رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا کوئن ٹاٹا بھی کر رہا ہے مو سے بول بھی رہا ہے یہ دیکھیں دیسی مال اور دیسی لسن نیچے تو میں نے یہ سب کچھ کوٹ کے رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تازہ ہی لسن چھیلیں گے اور تازہ اس میں ڈالیں گے اور تازہ کوٹ کے ڈالیں گے یہ دیکھیں لسن میں نے کوٹ لیا اور پیاز بھی یہ دیکھیں پیاز بھی کاٹ لیا ابھی آگ جلا لیں گے یہ دیکھیں جی آگ جلانے آتی ہے ہم کو شہر میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی آگ جلانے آتی ہے لکڑییں جلاتے ہیں چلیں جی آپ کو آگ جلا کے دکھاتے ہیں آزان ہو رہی ہے چھپ کر کے آزان سنتے ہیں آگ جل رہی ہے آزان بھی ہو گئی ہے بسم اللہ علیہ اللہ علیہ الرَّبَاتِ ابھی آگ چلنے رہی ہے اس پر ہانڈی رکھ دیں گے اس میں گی ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت مزے کا کھانا بنتا ہے اور اب اس میں سارا ڈال دیں گے انسالہ بنا کے یہ چھوٹی سی آنڈی اس لیے ہے یہ تھوڑے سے میں نے پھنجے بنانے دی یہ میں نے پہلے بھی دکھائیں یہ اتنے سے پھنجے ہیں یہ میں نے رات کو اسی آگ پہ جلائیں اور ابھی آپ کو پکا کے دکھاتے ہیں میں نے پہ جات تپ کسیں ہوں ڈال دیں گے آپ اگر ہیں اور اور چھوٹا سا دس ماہ کا کھراپ 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 کھرا کیک کا نام بھی لے رہا ہے کہہ رہا ہے کیک کیک اب اس کا پیٹ بھر گیا ہے یہ کیک سارا اس نے ضائع کر دینا ہے یہ دیکھنا ہے ساتھ ساتھ کہتا ہے کیک کے ساتھ ضائع کر رہا ہے اککو کا کوئی سیدھا کام نہیں ہے ساتھ پانیوں کا سالنگا مزارے دیکھیں مجھے تو بہت آہ رہے اور ادرہ کشور کر رہے ہیں اب اس میں پانی ڈال دے گا یہ دیکھیں اب اسی میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ یہ کیسا لگ رہا ہے وہ سالن بن رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ اکو بیٹھ کے رو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اکو کھیل رہا ہے اور اس کے کپڑے یہ دونے کے ساتھ اکو کا کام بھی ہو جائے یہ دیکھیں یہ آہ رہا ہے یہ دیکھیں ڈال دے گوٹلتیوں اور چیزوں کوتنی کام آتی ہے یہ بہتنے پیمے کے بعد کتنی کام آتی ہے کیونکان بھرڑے دیو ٹھڑے یہ دیکھیں ہیڈال دہلا ہے بہتنے پیمے میں بہتنے پیمے کے بعد کشتے کام پس نکتے ہیں میں تو لیتا ہوں اور میں نے کبھی دیکھتا کوئی لیتا ہی وہ دیکھیں میں لکڑیں لگا کے آئی تھی کتنی زیادہ آگ جلنے شروع ہوگی یہ دیکھیں کتنی زیادہ آگ جل رہی ہے اس وقت جل نہیں رہی تھی تو اب زیادہ ہوگی ساتھ ساتھ کھانا بھی بن جائے گا اور ساتھ ساتھ کھانا بھی بن جائے گا اور ساتھ ساتھ کپڑے باش ہو جائے گا یہ ایسے سارے بہو ہو جائے ہیں چار لوگوں یہ اکوں کے کپڑے تو گو کے راکھتی ہیں اور ابھی کھانا بنا لیں گے تو تاتھ ساتھ کپڑے باش کر لیں گے یہ دیکھیں اس پہ پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں میں اور پھر آپ کو آج پوری چھت کا سیار کرواتے ہیں یہ میرا قرآن پاک ہے جسے میں تلاوت کرتی ہوں اور یہ اکوں کے کپڑے رکھے ہیں وہ گڑا پانی والا اور یہ باہر کا منظر ہے چھت کا وہ بچے چھت پہ چڑے میں اور یہ ہماری چھت پہ وہ کھانا بند رہا ہے یہ اکو کھیل رہا ہے اور یہ پوری چھت ہے اور یہ میں نے ایک ٹیبل بنوایا تھا چیزیں رکھنے کے لئے اور بارش آ جاتی ہے یہ اوپر خالی ترپال لگی ہے اس میں سے پانی آ جاتا ہے پھر چیزیں نہیں رکھتی ہے یہ میں نے پودے لگانے کے لئے مٹی رکھی ہوئی یہ آپ کو پودے بھی دکھاتی ہوں یہ میں نے پودے رکھے میں لگائے ہیں یہ پدینہ بہت گھر کا ہو جاتا ہے اور ابھی آج کل یہ مسائنوں مرگیں رکھیں ہیں اور دیکھیں یہ ٹپ میں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور ان کو بولتے ہیں اپنے مرگوں کو گھر میں رکھا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے پودے اٹھا کے نیچے پودے بھی نہیں رکھ سکتے وہ مرگیں رکھ سکتے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے لئے جو بھی اس کی شاہ نکلتی ہے ساری مرگیں کھا جاتی ہیں یہ ٹپ کے اندر بھی لگایا ہوئے تھے پودے یہ پدینہ لگایا تھا میں نے کبھی بھی بزار سے پدینہ نہیں لیا لیکن آپ لیتیوں ان کی مرگیں چھوڑتی نہیں ہیں یہ دیکھیں ہمارے لگڑیوں پہ کھانا تیار ہو گیا اور کھانا بناتے بناتے بہت دیر ہو گیا یہ دیکھیں یہ پنجے بنایا ہے یہ میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ دال بنایا ہے یہ مصر بنایا ہے یہ چاول بنایا ہے یہ دیکھیں بناتے بناتے رات ہو گئی اور یہ دیکھیں یہ چاول بنائے ہیں اور یہ ہمارا کھانا تیار ہو گیا جی اور وہ جو میں نے بوتلوں مالا بتایا تھا اور جائیں فاطمہ چینل پہ جائیں اور ادھر جا کے دیکھیں وہ پانی کے کیا کیا فائدے ہیں اور کمنٹ میں ضرور بتانا یہ لکڑیوں والے کھانے کی ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں بتانا لائک کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو فاطمہ بلوکس کو سبسکرائب کر لے کھانا بناتے بناتے تھک گئی بات بھی نہیں آ رہی اپنا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ سانسوں نے وفا کی تو ملتے ہیں اللہ حافظ